یوکرین نے آروب لگایا کہ روس کی فوج نے کرمتورسک شہر کو ایک بار پھر نشانے پر لے لیا بتایا گیا کہ وہاں پچھلے ایک ہفتے سے حملے جاری تھے لیکن اس بار روسی سینکوں نے وہاں زبردست طریقے سے دھاوا بول دیا اور ایسے دھماکے کیے کہ انہیں کئی کلومیٹر دور تک دیکھا اور سنا گیا یوکرین نے آروب لگایا کہ جان بوجھ کر وہاں بلڈگوں اور سکولوں کو نشانہ بنایا گیا تاکہ لوگوں میں دہشت پھیلائی جا سکے جس کی تصدیق کی وہاں کی کچھ عمارتوں نے جنہیں روس کے در سے لوگوں نے خالی کر دیا اور جو وہاں رکے ان پر مسائلوں نے قہر ڈھا دیا جس کے بعد زخمی ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے بچاب دل کے لوگ جھٹے دیکھے صرف یہی نہیں شہر کے تقریباً ہر علاقے میں گھائل لوگ نظر آئے کوئی بیلڈنگ کی بیسمنٹ میں کرہاتا دکھا تو کوئی سڑک پر مدد کے انتظار میں پڑھا رہا جنہیں کسی طرح ایمبولنس میں بٹھا کر اسپتال تک پہنچائے گیا دعویٰ کیا گیا کہ اس حملے میں یوکرین کے ایک ناغرک کی جان بھی چلی گئی تو وہی ماریبول میں روسی سینہ اور چچن لڑاکوں نے یوکرین کے سینکوں کو جان بچانے کے لیے کچھ گھنٹوں کی ڈیڈلائن دے دی وہاں ازوستل سٹیل پلانٹ میں یوکرین کے سیکنوں سینک دو دن سے جان بچانے کے لیے چھپے ہوئے ہیں جنہیں روسی سینہ اور چچن لڑاکوں نے شہر کے باقی علاقوں سے کھدیڑ دینے کا دعویٰ کیا جس کے بعد ماریوپول شہر میں قریب ڈیڑھ مہینے سے چل رہی بھیشن جنگ اب صرف ازوستل سٹیل پلانٹ کے آس پاس سمٹ گئی اور اسی لیے روسی سینہ اور رمضان کادرف کے خونخار لڑاکوں نے سٹیل پلانٹ کی ایسی گہرہ بندی کر دی کہ وہاں سے کسی کا بھی بچ کر نکل پانا مشکل ہو گیا روس کے حملے میں ازوستل سٹیل پلانٹ کو بھی بھاری نقصان ہوا اس کے کئی حصوں میں آگ لگ دی یہی نہیں سٹیل پلانٹ کے نزدیک کی کئی امارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا لیکن چیتاونی کے بعد بھی یوکرین کے سینکوں نے ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ بیچ بیچ میں ان کی طرف سے گولی باری جاری رہی جس کا جواب روسی سینہ اور چچن لڑاکوں کی طرف سے بھی دیا گیا اور اس کا ایک ویڈیو روس کی میڈیا نے جاری کیا جس میں ازوستل سٹیل پلانٹ کے باہر بھیشن گولی باری ہوتی نظر آئی بتایا گیا کہ یہ حملہ روس کی سینہ کی طرف سے وہاں سے بھاگ رہے یوکرین کے سینکوں پر کیا گیا اصل میں روس نے ایک دن پہلے ہی چیتاونی دے دی تھی کیا ہتھیار نہیں ڈالنے والے یوکرین کے سینکوں کو جانگوانی ہوگی اور اس نے ایسا کیا بھی جب سٹیل پلانٹ سے نکل کر بھاگ رہے یوکرین کے کچھ سینکوں پر تابڑ توڑ بم برسا دیا گیا روس نے دعویٰ کیا کہ اس کے حملے میں یوکرین کے کئی سینکوں کو جانگوانی پڑ گیا جبکہ چچن لڑاکوں کے ساتھ مل کر زوستل سٹیل پلانٹ پر کیے گئے روسی سینہ کے ان بھیشن حملوں نے اندر چھپے یوکرین کے سینکوں کو دہلا کر رکھ دیا وہاں چھپے ایک سینک کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں وہ جان بچانے کی گوہار لگاتا دکھائی دیا اور اس ویڈیو میں اس نے بتایا کہ پلانٹ کے اندر پانسو سے زیادہ سینک چھپے ہوئے ہیں جن میں کئی بری طرح گھائل ہیں یہی نہیں اپنی جان بچانے کی اپیل کرنے والے سینک نے یہ بھی بتایا کہ سٹیل پلانٹ کے اندر بڑی سنکھیا میں لوگ بھی چھپے ہیں یوکرین کے سینک کے مطابق یہ اس کی آخری اپیل ثابت ہو سکتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ بھی ہے تقریباً ڈیڑھ مہینے تک روسی سینکوں نے مل کر مریو پول پر کبجہ کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی تھی جنگ کے شروعاتی دنوں میں ہی روسی سینکوں نے مریو پول کے باہری علاقوں پر کبجے کا اعلان کر دیا لیکن شہر کے اندر یوکرین کے سینکوں نے زبردست لڑائی لڑی تھی حالانکہ اب شہر کے بھی زیادہ تر علاقوں سے یوکرین کے سینکوں کو کھدیر دیا گیا جو جا کر ازوستل سٹیل پلانٹ میں چھپ گئے یعنی اگر پلانٹ میں چھپے سینکوں کو گھٹنوں پر لے آیا جائے تو پھر مریو پول پر پوری طرح روسی سینہ اور چچن لڑاکوں کا قبضہ ہو جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ اب روس کے سینک اور چچن لڑاکوں نے ایک ساتھ مل کر اپنی پوری طاقت سے ازوستل سٹیل پلانٹ پر دھاوا بول دیا ان کے تابر توڑ حملوں اور گہرے بندی سے گھبرائے یوکرین کے پانچ سینکوں نے سرینڈر بھی کر دیا جس کا ایک ویڈیو بھی روس کے میڈیا کی طرف سے جاری کیا گیا وہاں یوکرین کی سینہ کے چار سینک ایک ساتھ کھڑے دکھائے دیا ان سینکوں میں ایک تو بری طرح سے گھائل بھی نظر آیا جبکہ وہیں ایک بینچ پر ان کی سینہ کا پانچمہ سینک بیٹھا دکھائے دیا روسی سینہ نے دعویٰ کیا کہ یہ سبھی سینک سٹیل پلانٹ میں چھپے ہوئے تھے لیکن ان کی ڈیڈ لائن سے گھبرا کر انہوں نے جان بچانے کے لیے سرینڈر کر دیا آلانکہ اب بھی بڑی سنکھیا میں یوکرین کے سینکوں کے پلانٹ میں چھپے ہونے کی بات کہی گئی جنہیں جلد سے جلد گھٹنوں پر لانے کے لیے وہاں بھیشن حملے جاری ہے اس بیچ یوکرین نے روس کی سینہ پر ایک بڑا آروپ لگا دیا یوکرین کے مطابق ازوستل سٹیل پلانٹ پر جلد قبضے کی کوشش میں جھٹی روس کی سینہ نے وہاں پاس میں بنے ایک اسپتال پر بڑا بم گرا دیا یوکرین نے دعویٰ کیا کہ اسپتال پر ہوئے حملے کے بعد مہا قریب تین سو لوگ ملبے کے نیچے دب گئے پتا گیا کہ یہ اسپتال سٹیل پلانٹ کے بہت ہی نزدیک تھا جو حملے کی چپیٹ میں آ گیا آنکہ روسی سینہ نے ایسے کسی بھی حملے سے صاف انکار کر دیا اور الٹا آروپ یوکرین پر مر دیا کہ اس کے سینک سٹیل پلانٹ کے اندر چھپے قریب 120 لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے کبح کے طور پر استعمال کر رہے ہیں